اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاز برزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہتی اہم ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں شیخ پورا کے گاؤں بہو مانگ کے رہنے والے غازی زین شہید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے قادیانیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا اور وہ خالقی حقیقی سے جا ملے جام شہادت وہ نوش فرما گئے اور آج ان کا سلانہ ارس پاکتہ سلانہ ان کا ختم پاکتہ جس میں نائب امیر پیر سعید زہیر الحسن شاہ صاحب نے وہاں پر شرکت کی اب بھی میں وہ ویڈیو بھی سامنے رکھتا ہوں وہاں پر کارکنان نے قائدین نے وہاں کی جو انتظامی ہے انہوں نے پیر سعید زہیر الحسن شاہ صاحب کا شاندار استقبال کیا استقبال کے بعد پھر وہاں پر معافل ہوئی اور غازی زین ملک شہید کی روح کو اصال اسواب کیا گیا غازی زین ملک شہید یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی ذات دشمنی پیر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر پیرہ دیتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ زین ایک بزار سے گزر رہا تھا ساتھ ان کے اور بھی دوست تھے تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگا جا رہے تھے لیکن اب قادیانیوں کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں وہاں پر بلکہ کیا رسول اللہ تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے جس پر قادیانیوں کی وجہ سے انہوں نے فائرنگ کی اور غازی زین ملک شہید اس کو گولی لگی جس کی وجہ سے وہ جامع شہادر نوچ فرما گئے آج ان کا سلانہ ختم پاکتا اور وہاں پر پیر صحیح زہیر روحسن شاہ صاحب نے شرکت کی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیلے ایکن کو دبا کر ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں تاکہ ٹیلپ کے ہر نوی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے